کمر زمان کائرہ حکومت پر برس پڑے کہتے ہیں کام کوئی نہیں ہوا قرض کئی ہزار عرب بڑھا دیا گیا حکومت گرا سکتے ہیں مگر گرانا نہیں چاہتے اداروں میں سیاست مداخلت سے گورنس کی دھجیاں اڑائی جا رہی ہیں جی آئی ٹی ریپورٹ میں ہمارا مواقف نہیں لیا گیا ہماری کسی نے ایک نہ سنی مراد علی شاہ کا مواقف سنے بغیر نام ای سی ال میں ڈال دیا گیا چوہدری منظور بولے پنجاب میں تمام اتحادی ناراض بیٹھے ہیں حکومت کو بلوچستان میں دو مرکز میں چھے عرقان کی اکثریت ہے میک میں ایک سائز میں مورسائکلوں کی ریجسٹریشن فیز کا معاملہ تین ماہ گزرنے کے باوجود پرانے ریٹ پر ریجسٹریشن جاری روز میں ترامیم کا مصابدہ تین ماہ سے سیکرٹری کے دستہ خط کا منتظر چیف جسٹس آئی کورس سردار شمیم خان سے برطانوی وفت کی ملاقات برطانوی وفت نے عدالت کے مختلف حصے دیکھے چیف جسٹس آئی کورس سے چیف جسٹس آزاد کشمیر کی بھی ملاقات عوضہ سنبھالنے پر مبارک بات دی ایف بی آر کی ٹیکس نادہ ہندگان کے خلاف بڑی کارروائی جلال سنس سے دو کروڑ روپے کی ریکاوری جلال سنس ڈی ایچ اے فیز فائیو مین مارکیٹ گولبر برانچ کی ریکاوری کی گئی جلال سنس کی سیلز زیادہ مگر ظاہر کم کی گئیں ایف بی آر ہو کان سپیکر چودری پرویز الہی کی صدارت میں پنجاب اسمبلی کی نئی بللنگ سے متعلق اجلاس نئی عمارت کے تعمیراتی امور پر غور سپیکر کا تعمیراتی کام کے میار پر اتمنان کا اظہار اور بھارتی وکالا کا 32 رکنی وفت واہگا کے راستے لاہور پہنچ گیا پنجاب اور کانسل کے ہودے داروں نے استقبال کیا غیر ملکی مہمان پانچ روز تک لار میں قیام کریں گے